صحیح بخاری کی حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر القرون قرنی ثم اللہین یلونہم ثم اللہین یلونہم سب سے بہتر زمانہ میرا پھر جو میرے زمانے سے ملاوا یعنی تابعین کا پھر وہ جو اس کے بعد والا یعنی تبا تابعین کا اس کے بعد آپ نے فرمایا زمانہ خراب جو خراب زمانے کو کیا کیسے ڈیفائن کیا فرمایا ایفشل کذب جھوٹ پھیل جائے گا یشہدون و لا یستشہدون گواہی کے لیے بلایا نہیں جائے گا جا جا کے خود سے جھوٹی گواہییں دیں گے لوگ اور فرمایا وہ ایک سور سمن موٹاپا پھیل جائے گا دیکھو جھوٹ کے ساتھ جھوٹی گواہی کے ساتھ آپ کس کا ذکر کر رہے ہیں موٹاپے کا تو موٹاپے اور جھوٹ کا کیا لنگے بھائی آپس میں جھوٹ بھی انسان بولتا ہے خواہشات نفسانیہ کے لیے حوث پوری کرنے کے لیے نا پیسہ ملے کھانا ملے اور پھوڑتا بھی انسان کس کے لیے کھانے کو میں پھوڑنا کہتا ہوں کیونکہ آج کل کھانا کھانے ایک ونس اپون اٹائم کے مسلمان کھانا کھایا کرتے تھے اب کھاتے نہیں ہیں اب پھوڑتے ہیں تو پھوڑتا بھی کیوں ہے اپنی خواہشات پر قابو نہیں ہوتا نا تو پھوڑے گا بھی زبان بھی غلط استعمال ہوگی پیٹ بھی غلط استعمال ہوگا تو موٹاپے کو جو کھانے کی وجہ سے ہوا ہو دیکھو میں بار بار کہتا ہوں کسی موٹے آدمی کو دیکھ کر بدگمان ہونے کی اجازت نہیں ہے کسی کا پیٹ نکلا ہو بدگمان ہونے کی اجازت نہیں ہے اس کے درجنوں اسباب ہوتے ہیں پیٹ نکلنے کے یا جسم بھاری ہونے کے وہ موٹا جو کھا کھا کے موٹا ہوا ہو ہاتھ نہ رکھتا ہو دسترخوان پر اس کی بھرائی ہے اسلام میں سمجھ رہے ہیں اس زمانے میں صبح جوگنگ بھگانا ان کا سانس پھولے ان کی چربی گلے یہ بہت ضروری ہے زمانے میں